بہت سارے ایمیلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائیے آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہے تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی جیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور جیادہ جانک دوستو لوگ اس وظیفے کو بہت زیادہ کر رہے ہیں یہ وظیفہ پورا بھی نہیں ہوتا کی کام پہلے ہی پورا ہو جاتا ہے اپنے مقصد میں کامیابی پہلے ہی مل جاتی ہے کیونکہ اللہ مدد کرنے والا ہے وہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے وہی اپنے بندوں کو ہر نعمت سے نوازتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو جس وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس کو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کرنا چاہیں تو انشاءاللہ یہ وظیفہ پورا نہیں ہوگا کی آپ کا کام پہلے ہی پورا ہو جائے گا اور اپنے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی دوستو جب بھی انسان کو کوئی معاملہ درپیش ہو یا کوئی ایسی صورتحال پیش آگئی ہو جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی کوئی بری صورتحال پیدا ہو جائے گی جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا ہی نہ ہو اور اچانک اس مشکل سے واسطہ پڑ جائے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے آپ کو بھی اپنی زندگی میں کبھی ایسا دیکھنے کو ملا ہوگا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ہتم ہو جائے گی آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں بھی کامیابی مل جائے گی اچھی جگہ پر شادی ہوگی انشاءاللہ جہاں چاہیں گے وہاں شادی ہوگی آپ بے روزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا کوئی نوکری نہیں مل رہی ہاتھوں میں پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کے دشمن ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے اس کو آسانی کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں صرف تین دن کا یہ وظیفہ ہوگا اور انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر یا اس سے پہلے ہی آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے گی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درو شریف پڑھنا لازمی ہے آپ نے یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے یہ گور فرما لیں اور تین دن کا یہ وظیفہ ہے اور تین دن آپ نے اللہ پاک کا یہ نام مبارک ہے یا شکورو یا شکورو اس کا آپ لوگوں نے تین دن تک ورد کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تین دن پورے نہیں ہوں گے اور اس سے پہلے ہی آپ کو اپنے مقصد میں اپنے کام میں کامیابی مل جائے گی یہ وظیفہ بہت لوگ کرتے ہیں اور بہت ہی جلد کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی میں انسان کو ایسے حالات کا سامنا ہوتا ہے کبھی انسان خوشی مسررت کے خوشگوار لمحات میں ہوتا ہے تو کبھی اس پر رنجو گم بیچینی اور مایوسی کی کیفیت ہو جاتی ہے اور پھر ہمارا پیارا اسلام ان حالات میں مسلمانوں کو میانہ رفی کی تعلیم دیتا ہے سبر کی تعلیم دیتا ہے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو سبر کریں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اس وصیفے کو کر لیں انشاءاللہ آپ کو ہر تکلیف سے نجات مل جائے گی بیماریاں ہوں دل میں خوف بیٹھا ہو وسوسے آتے ہو بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہو خوشیوں کو نظر لگ گئی ہو جس طرح کا بھی کوئی معاملہ ہو یہ وصیفہ اس کو حل کر دے گا تو میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں اور دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وصیفے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا بہت سارا پیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اسی طرح کے ہمارے وصائف آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں اللہ حافظ